اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایڈمیسٹریٹیو لاکہ ٹاپک ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کی جیسے کہ نام سے زیادہ ڈیلیگیٹڈ مطلب کہ کوئی پاورز کسی اگلے بندے کو ڈیلیگیٹ کر دینا یا دے دینا پارلیمنٹ ویسے تو ہے وہ جو سپریم آثورٹی پارلیمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہ لاز بنائے لیکن جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جب برڈن زیادہ ہوتے ہیں تو پارلیمنٹ جو ریسپیکٹیو ایڈمیسٹریشن یا ڈیپارٹمنٹ سے ہوتے ہیں ان کو کچھ پاورز جو ہے وہ ڈیلیگیٹ کر دیتی ہے کوئی آثورٹی دے دیتی ہے کچھ سپیسیفک لاز بنانے کی تاکہ جو ہے اون ٹائم وہ لاز بنائے جا سکیں ڈیلیونٹ پرویین اگر ہم دیکھیں تو یہ کنسٹیوشنل جو ہے وہ رائٹ ہے کہ جو لیجسلیشن ہے وہ دوسروں کو پاورز کسی اتھر ڈیلیگیٹ کر سکتی ہیں آرٹیکل سیونٹی ٹو سے لے کے ایٹی نائن کنسٹیوشن آف پاکستان نائیٹین سیونٹی تھری اب اگر ہم دیکھیں کہ ڈیفینیشن کیا ہے مطلب تو لیجسلیشن دیفینیٹل لاو میکنگ کو ہی کہتے ہیں جیسے جان آسٹن کی ڈیفینیشن ہے ڈیفینیٹلی لیجسلیشن ہوگی تو کوئی ایکٹ بنے گا اب ٹائپ آف لیجسلیشن ہے ایک ہے سپریم لیجسلیشن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ آثارٹی ہوتی ہے اس کی لیجسلیچرز کی جو زیادہ جو ہے وہ ہی لاز بناتے ہیں اور سیکنڈ اس کی ٹائپ ہوتی ہے ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن یعنی کہ وہ اپنے بھی حاف پہ کسی اور پرسنز کو کسی آثارٹی کو کسی ڈیپارٹمنٹ کو کوئی پاورز ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں اس طرح کے لاز آپ نے بنانے ہیں تو اس کو کہتے ہیں ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن نیچر آف ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن اگر ہم دیکھو تو یہ سب آڈینیٹ ہے دیفینیٹلی جو سپیریر ہے وہ تو لیجسلیچرز ہی ہیں وہ سپریم لیجسلیچر ہوگی اور جو دوسری جو ہے ڈیلیگیٹڈ پاورز کے انڈر کوئی لیجسلیشن کی جائے گی تو وہ سب آڈینیٹ لیجسلیشن کہلائے گی پرپس آف ڈیلیگیٹڈ لیجسلیشن کا پرپس کیا ہو سکتا ہے جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پارلیمنٹ زہرہ بیزی بھی ہے یا زیادہ ورک لوڈ ہے یا جس طرح سے بھی تو میں ایک کوئی لیجسلیشن انہیں امرجنسی کسی امرجنسی میں کوئی لا بنانا ہے تو بجائے اس کے لیجسلیشن جو سارے لیجسلیچرز ہیں وہ مل کے بیٹھیں ڈسکس کریں تو بہتر یہ ہوتے ہیں جو رسپیکٹیو ڈیپارٹمنٹ ہوتا ہے وہ بہتر طور پر جان سکتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں تو امرجنسی میں وہ بہتر لاز بنا سکتے ہیں تو کار بیٹھر ریزالٹ بندے کا ڈیپارٹمنٹ ہوگا اس کو زیادہ پتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے کرنا کیسے چلانا اس کو کیسے مولڈ کیا جا ستا کیسے ہینڈل کیا جا سکتا ہے تو زیادہ اچھے ریزالٹ بے لیجسلیشن سے کہیں کہ فلان چیز پہ لیجسلیشن کریں کوئی لاب بنائیں تو ایک تو ٹائم زیادہ اس پہ لگ جائے گا دوسرا پھر وہ اس نیچر کو نہیں سمجھ رہے ہوتے تو اس لیے بینیفٹس کا یہ ہے کہ ایک تو برڈن کم ہو جائے گا لیجسلیشن سے دوسرا امرجنسی میں لاز بان جائیں گے تیسرا یہ کہ بیٹر ریزالٹ مل جائیں گے اب ہم دیکھتے ہیں کلاسیفکیشن ویڈیوٹی لیجسلیشن کے کس کس طرح سے لیجسلیشن کی جاتی ہے ٹائیٹل بیسٹ لیجسلیشن میسی خوانی بیسٹ لیجسلیشن بس بیسٹ لیجسلیشن بیسٹ لیجسلیشن اب ہم ایک سپلین چلو ملان کہ weit RE تائٹل بیسٹ کلاسیفکیشن انہر بیسٹ ٹائٹل ڈیوٹی کسی دیوائض بیسٹ ٹائیپ اب ٹائٹل کا مطلب نام سے ظاہر ہے کہ کسی کو لیجسلیشن جو ٹائٹل کے حساب سے کی جائے ٹائٹل کے جو نیمز ہیں اس کے حساب سے ان کو ایک گروپ میں جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے تو اسے کہا کہا گیا ہے ٹائٹل بیس لیجسلیشن جس میں مختلف قسم کی رولز آ جائیں گے ریگولیشنز آ جائیں گی کوئی آرڈرز آ جائیں گے کوئی سکینز آ جائیں گی تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ ٹائٹل بیسٹ ہے چتنے بھی آرڈرز سب آرڈینیٹ لیجسلیشن نے ایشو کیے ہوں گے کسی سکیم کے انڈر کسی آرڈرز کے انڈر کوئی آرڈر ایسا دیا گیا ہوگا یا پھر کوئی ایسی رولز بنائی ہوں گے کوئی ریگولیشنز بنائی ہوں گی تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ٹائٹل بیسٹ لیجسلیشن کے انڈر آتا ہے یہ ٹائٹل بیسٹ کلاسیفکیشن لیجسلیشن کی ڈسکریشن بیسٹ ڈسکریشن بیسٹ کلاسیفکیشن has following types ساب آرڈینیٹ لیجسلیشن ان ساب آرڈینیٹ لیجسلیشن دا پروسس کنسیسٹ آف ڈسکریشنری الیبریشن آف رولز آف ریگولیشن ساب آرڈینیٹ لیجسلیشن میں یہ ہے کہ یہ ڈسکریشن ہوتی ہے پارلیوینٹ کی کہ وہ کس سپیسپک لاک انڈر یا ایکسپلانیشن کے لیے یا کسی بھی پرسیجر میں کسی بھی دیپارٹمنٹ کو آتھرائز کر دیتی ہے کہ اس کو بنا دے تو اسے ہم کہیں کہ ساب آرڈینیٹ لیجسلیشن اب کنڈیشنل یا کانٹینیٹ لیجسلیشن یہاں پہ جیسے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ کوئی سپیسپک کنڈیشنز ہوں گی جن کے آرائز ہونے پہ سپریم لیجسلیچرز کنڈیشنل یا کانٹینیٹ لیجسلیشن اب اگر ہم دیکھیں پرپرپس بیسٹ یعنی کہ کسی مقصد کے وجہ سے کسی مقصد کے تحت جو ہے نا وہ لیجسلیشن کی گئی ہے جیسے انیبلنگ ایکٹ ہے it means that power to ڈیلیگیٹی to the executive to appoint a day for the act to come into operation کہ جو ہے وہ administrative جو executives ہیں ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ انیبلنگ جیسے نام سے ظاہر ہے انیبل کرنا کسی کو پرسیجرل کرنا کہلے یا کسی کو کام انٹو فورس مطلب بھی کسی کو کسی کو آپریشنل کرنا تو وہ کوئی سپیسپک ڈے انونس کر دیں کہ فلان دن پر یہ جو آرڈر ہے یا جو رول ہے آپریشنل ہو جائے گا تو یہ ڈیفنیلی اگر دیکھا جائے تو رول بے شک لیجس لیچس 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 نہیں لیکن اس کو اینیبل کرنے کے لیگے انہیں اگزیکٹیو کو ثورٹی دے دیا تو اسے ہم کہیں گے اینیبلنگ ایکٹ ایکسٹینشن اینڈ اپلیکیشن ایکٹ دا پرپس میں آلسو بھی ڈیلیگیٹی ٹو دے ایکزیکٹیو ٹو ایکسٹینڈ ڈیوریشن آف آ ٹمپریری ایکٹ وچیس ٹو کم ٹو اینڈ ایکٹیو یا کوئی اور آتھرائیز پرسنیلیٹی ہے یا کوئی بھی آتھرائیز ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے ایکسٹینڈ کر سکتا ہے فردر ٹائم کے لیے سسپینڈنگ ایکٹ پاور میں آلسو بھی ڈیلیگیٹی ٹو سپینڈ دا پریشن آف آنی ایکٹ کوئی ایسا ایکٹ ہے فرس کریں اس کو سسپینڈ کرنے کی تھوٹی بھی کسی بھی جو ڈیلیگیٹی لیجسلیشن اس کے تحت کی جا سکتی ہے کوئی ایسا ایکٹ جس کو جو فرس کریں سو سائٹی کے لیے ننجرس ہے بجائے اس کو ختم کرنے کے لیے لیجسلیشن کو جو بٹھایا جائے اس طرح سے کوئی لا پاس کیا جائے تو ایمرجنسی بیسیس پہ جو ڈیلیگیٹی لیجسلیشن اس کو جاتی ہے کہ وہ ان کیسی ایمرجنسی اس لہ کو سسپینڈ کر دے فار تائم بی آلٹی ریشن ایکٹ آلٹی ریشن آر پاور آف موڈیفکیشن جیسے نام تہار آلٹر کرنا چیز کرنا موڈیفکیشن کر دینا آلسو ہیز بین گیون تو آدمی سٹریٹی آتھورٹی آلٹی آلٹی آلٹرنیشن کی بھی جو ہے وہ اسی بھی روی ریگولیشن میں آلٹرنیشن کی پاور بھی دی گئی ہوتی ہے ڈیلیگیٹی لیجسلیشن کے اندر لیکن وہ لیمٹی ہوتی ہے وہ سپیسفیق بقاعدر انہیں جو ہے وہ ڈومینیٹ کی ہوتے ہیں کہ ان کی رویل آلٹر کیا جا سکتا ہے سپلی مینٹ ری ایکٹ پاور اس گیون تو اجنسی اس ٹو میک رول سو الیبوریٹ سپلی مینٹ ہیلپ آؤٹ سم پرین سپلی لے ڈاؤن ڈا ایکٹ جس نام تزار سپلی منٹ لائک کسی میں کمی بیش ہی رہ جاتی ہے تو پورا کرنے کے لیے سپلی مینٹ پاور دی جاتی ہے آؤٹ کو اس کو جو ہے کسی بھی ایمرزنسی میں یا کہیں بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اس کو لائبریٹ کرنے کی سپلی منٹ کرنے کی تو جو پرسن جن کو آؤٹ دی جاتی ہے وہ کر سکتے ہیں پر نیلیٹی فار ویلیشن ایکٹ یہ بھی پرپس بیسٹ کلاسیفکیشن میں آتا ہے کہ فرس کریں کوئی ایکٹ لیجسلیشن لیجسلیشن نے بنا دیا لیکن اس کے کوئی ویلیشن ہو جاتی ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ اتنی اتھارٹی ہے اس پرسن کے پاس وہ اس کو ویلیشن جو ہے یا ویلیشن کی جو پینیلیٹی ہے اس کو دی جا سکے سن ٹائم پاور می بھی ڈیلیگیٹی ٹو پریسکرائی پرسن فار دا ویلیشن آف رول اب نیچر بیسٹ کلاسیفکیشن ہم دیکھ لیتے ہیں نیچر بیسٹ کیا ہے کچھ نیکٹی رول ہوتے ہیں لاز ہوتے ہیں کچھ پوزیٹیو ہوتے ہیں دیکھیں پوزیٹیو وین دا لیمٹی ڈیلیگیشن آر کلیر لی ڈیفائن دا اینیبل ایکٹ اب جہاں پہ انہوں نے بتا دیا ہے کلیر لے کہ یہ چیزیں آپ کر سکتے ہیں ہم اسے کہیں گے کہ یہ پوزیٹیو جو ہے وہ اس کی ٹائپ ہے جہاں پہ کسی کوئی سٹیپ کرنے سے منع کیا گیا ہو وہ پہ جو ہے اس کو کہیں گے کہ یہ نیگیٹیو جو ہے اس کی قسم ہے جو پوزیٹیو ہے وہ پہ بتا دیا گیا کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے لیکن جو نیگیٹیو پہ ایکس پہ کلیر بتانے کہ یہ کام یہ 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 ایکٹ اس طرح سے آپ نہ پاس کر سکتے نہ موڈیفائی کر سکتے کنٹرول اوف ڈیلیگیٹیو کس کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ جن کو کئی تھورٹی یا پاور دی گئی ہے جس طرح اس کو یوز کر لیں جس طرح رول بین ان کی اوپر بقاعدہ چیک ہے جیس کنٹرول ہے لیجس کنٹرول دی کنٹرول اگر دیکھیں لیجس ڈیلیگیٹی لیجس می بی اسیل او اینی او فالو ونگ گراؤن 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 پہ جو ہے ڈیلیگیٹی لیجس 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 کو پاکستان کنگ جا رہا ہے جو اس کو پرسیجر یا جس طرح اس کو آثورائز کیا گیا تو اس سے بیان جا کے جو ہے وہ کوئی لاب بنایا ہے تو یہ کنٹرول ہوگا اور اس کو ختم کیا جائے گا لیجس 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 لیجی سبجیک تو دی آثورٹی ایند کنٹرول آف دی پرنسیپل پرنسیپل وہی مطلب یہ کہ جو بھی لیجس لیجی لیجی سی لیجی سی لیجی 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 ان کے اندر ہے وہ چاہیں تو اس کو ختم کر سکتے ہیں آج کا یہ ہی بیس کلاس کشن بتانا تھا ٹاپک یہ تھوڑا سا لمبا ہے تو اگزامیشن پانٹر سے مجھے ایک دو سٹوڈنس نے ریکویسٹ کی تھی کہ ان کو ڈیلی گی جو ہے لیجی لیجی سلیشن جو ہے اس کے بارے میں بتایا جائے تو باقی انشاءاللہ ایک دو ٹاپک سنو نے اور ریکویسٹ کی ہیں میں کوشش کروں کیونکہ جیسے مجھے ٹائم ملتا ہے میں وہ بھی اپلوڈ کر دوں تو نیکسٹ کسی اوٹ اپک ساتھ ملیں گے تب تک کے لیے خدا حافظ